تاریخ میں آشوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی تھی جس کا دار الحکومت آشور تھا آشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور راک لائے گئے تھے اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوہ نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی آشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیرتا کے نام پر نینوہ میں ایک مندر بنوایا رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور دوسری عمارتیں بنانا شروع کر دی اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت آشوریہ کے عظیم الشان دارل سلطنت میں تبدیل ہو گیا نینوہ شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے آشوریوں کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور انچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں گلیوں کا نظارہ کیا کرتا تھا آشور کے مغربی لاکے میں لہلہاتیں کھیت تھے پورا شہر درخت و باغات سے سرسبز و شاداب تھا آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں میں انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے محتصر یہ کہ نینوہ تہذیب و تمتن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا آشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں متلہ تھے اس وقت نینوہ کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ سات سو قبل مسیح کا زمانہ تھا اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بیجا آپ کا پورا نام یونس ابن مطا تھا آپ حضرت حود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا آپ حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی بن یامین کے بیٹے تھے جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر اٹھائیس سال تھی آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جو تورات میں یونہ کے نام سے موجود ہیں حضرت یونس سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق پہنچایا اور خدائی کے جھوٹے داموں سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیا یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو ازاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا نینوہ کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا لہٰذا آپ علیہ السلام نینوہ کی عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی اور انہیں شرک، بت پرستی اور دوسری برائیوں سے دور رہنے کو کہا مگر اہل نینوہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو چٹلا دیا یونس علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کے لوگ شرک کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا دیکھتے دیکھتے چانیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن یہ کو حضرت یونس علیہ السلام کا مسلسل انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹی رہی نیز حضرت یونس کو دمکیاں بھی دی گئی کہ اگر آپ نے آشور دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو بہنچ گئی تو اللہ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تین دن کے اندر عذاب آنے والا ہے لہٰذا آپ نے اہل نینوہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ اگر تم نے تین دن کے اندر اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا کہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہو برباد ہو جائے گا لوگوں نے آپ کا مزاک اڑایا اور کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے مشورے میں یہ بھی تہہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں اگر رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دوئے دار باتل بستی کے سروں کے اوپر مڈلانے لگا جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان سب کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے دراصل ہوا یوں کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر آشور سے چلے گئے تھے مگر اللہ کی جانب سے انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے جب توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنی حجت پوری نہیں کرنے تھا پس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں محلت کے آخری لمحے تک نصیت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرن کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارہ نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرے ہوئے پایا حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی کہ اچانک اوچھی لہریں اٹھنے لگی لوگوں نے اپنا سازو سمان سمندر میں پھیک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو سکے لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا جب کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو کشتی کے مسافروں نے اپنے عقیدے کے مطابق اس ماجرے کو دیکھ کر کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے عقید سے بھاگ کر آیا ہے جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہیں تنبیہ ہوئی کہ اللہ کو ان کا ایسے وحی کے بغیر نینوہ کی بستی سے چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں یہ سوچ کر انہوں نے اہنے کشتی سے فرمایا کہ میں ہی ہوں وہ غلام جو اپنے عقید سے بھاگ کر آیا بیادہ کشتی کے مسافروں کی جانب سے تین مرتبہ قرآندازی کی گئی اور تینوں ہی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھیک دیا اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی یونس کو نگل لو مگر یہ تمہاری غزہ نہیں ہے اس لیے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نکل لیا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب خود کو زندہ پایا تو بارگاہِ الٰہی میں اپنے ندامت کا اظہار کیا کہ میں وہی الٰہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت بھیے بغیر اپنی امت سے ناراض ہو کر نینوہ سے نکل آیا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا ان پر تین اندھیریں کٹے ہوئے تھے رات کا اندھیرہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور سمندر کا اندھیرہ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے اے ناہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یکتہ ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ دعا عرش کے گرد گھومنے لگی فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے انہوں نے کہا نہیں فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے فرشتے نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اے اللہ مسئیبت کے وقت اس پر رحم کر تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کوئی تکلیف دیئے سمندر کے کنارے پر اگل دے روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام چالیس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ پچا جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے غرض حضرت یونس بہت ہی کمزور اور ناتوہ حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا روایتوں کے مطابق وہ قدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایا ہو گیا اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بھوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے یونس علیہ السلام دوبارہ نینوہ چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمانے لگے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوہ میں ہی گزری اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ادایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہے ہوئے